بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیلات کے مطابق کئی ماہ تک سفری پابندیوں کی وجہ سے متحدہ عرب امارات واپس جانے سے کاثر محنت کش پاکستانیوں کے لیے پھر سے نئی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں اماراتی حکومت نے پانچ اگاست سے پاکستان سے مسافر پروازوں کی آمد کی اجازت دے دی تھی تاہم بعد ازان چار گھنٹے پرانی ریپڈ پی سی آر کرونا ٹیسٹ ریپورٹ کی شرط آئید کرنے کی وجہ سے پاکستانی مسافروں کی بڑی تعداد کو امارات جانے والی پروازوں سے آف لوڈ کر دیا گیا تھا بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت اتنے کلیل مدت میں کرونا پی سی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ تیار کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے اب اسی وجہ سے دو اماراتی ایر لائنز نے ایک مرتبہ پھر پاکستان سے امارات کے لیے کمرشل پروازیں تاہکم سانی معطل کر دی ہیں نیجی ٹی وی چینل کی ریپورٹ کے مطابق ریپڈ کرونا ٹیسٹ ریپورٹ کی سہولت کی ادم موجودگی کی وجہ سے اماراتی اور دیگر ایر لائنز پاکستانی مسافروں کو امارات لے جانے سے کاسر ہیں دوسری جانب اس تمام صورتحال میں دوبئی میں پاکستانی سفارت خانے نے اماراتی حکام سے پاکستان سے رہائشی ویزوں کے حامل مسافروں کے ریپڈ انٹیجن ٹیسٹ قبول کرنے کی درخواست کی ہے پاکستانی سفارت خانے نے اماراتی وزارت خارجہ کے نام جمعہ کو لکھے گئے خط میں درخواست کی ہے کہ وزارت امارات کے مطالقہ حکام سے رابطہ کرے اور اپنے فیصلے پر نظرسانی کے لیے کہے اور متحدہ عرب امارات کا رہائشی ویزا رکھنے والے مسافروں کے پاکستان سے روانگی کے لیے ریپڈ پی سی آر ٹیسٹ کی بجائے ریپڈ انٹیجن ٹیسٹ قبول کرے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف ابو زیبی میں دو ہزار اکیس کے پہلے چھ مہینوں میں ستائیس ہزار سے زائد ڈرائیوروں کو جرمانے کیے گئے اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی پولیس کے ٹریفک اور پیٹرول ڈیریکٹریٹ نے انکشاف کیا ہے کہ دو ہزار اکیس کے پہلے چھ مہینوں میں ڈرائیورنگ کی کل ستائیس ہزار چھہتر خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں خلیج ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق ٹریفک پولیس نے ڈرائیوروں کو احتیاط سے گاڑی چلانے اور اگلی گاڑی سے مناسے فاصلہ رکھنے کی تلقین کی ہے تیز رفتاری اور روڈ پر بے ترتیب گاڑی چلانا خطرناک جرائم میں شامل ہے کیونکہ یہ سنگین حادثات کا باعث بن سکتا ہے اور یہاں تک کہ جانے بھی ضائع ہو سکتی ہیں ڈیریکٹریٹ نے گاڑی چلاتے وقت سڑک پر نظر رکھنے کی اہمیت پر زور دیا مزید کہا کہ فون استعمال کرنا فون کال کرنا اور مسافروں سے بات کرنا یہ عام غلطیاں ہیں جو ہر ڈرائیور کرتا ہے ایسی غلطیاں ٹریفیک ہاتھ ساتھ کا سبب بن سکتی ہیں گاڑی چلاتے وقت کسی کو کال کرنا یا موبائل فون پر میسج کرنا یا اگلی گاڑی سے مناسے فاصلہ نہ رکھنا یا پیچھے سے آنے والی گاڑی کو راستہ نہ دینا یہ ٹریفیک کی سنگین غلطیوں میں شمار کیا جاتا ہے جس کی سزا 800 درہن جرمانہ اور 4 بلیک پوائنٹس ہیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیرز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر